ایک اچھا سیلزمن رائٹ کوسچنز پوچھ کر کسٹمر سے اس کے پروفیشن کے بارے میں جان لیتا ہے اب سیلزمنز کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کسٹمر کے ڈیوائز خریدنے کا مقصد کیا ہے اگر کسٹمر ایک مارکٹنگ مینجر ہے تو اس کو ایک لارڈ سکرین چاہیے ہوگی اور ایک ہو سکتا ہے سٹائلس چاہیے ہو جس کے ذریعے وہ ایڈ کمپین کے ریزرٹس دیکھ سکے ایڈ ایجنسی کے ساتھ اپنے ڈیزائن شیئر کر سکے اور کسٹمر اگر ایک گیمر ہے اس کے لیے لارج پیٹری سائز ہائی ریزولیشن سکرین اور زیادہ سٹوریج ضروری ہوگی اگر آپ پاکستان کی مشہور مارکٹ جیسے کہ ہارلرڈ، حفیظ سینٹر یا جینہ سوپر جیسی مارکٹ میں اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے سیلز پر موٹر یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے تو بیسیکلی جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیچرز کسٹمر کو گنوا رہے ہوتے ہیں جبکہ ریل لائف میں ایک کسٹمر فیچرز سے زیادہ بینیفٹس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اس ویلیو کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے خرچنے کے بعد اس کو حاصل ہوگی تو ہمیشہ کسٹمر کو سپیکس مت بیچیں بلکہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ دیوائیس یہ سرویس اس کی ریل لائف میں کیا بینیفٹس پروائیڈ کرے گی کسٹمر کو کوشش کریں کہ آپ پرابلم سالونگ پروڈک دیں نہ کہ آپ اس کو سپیکس بتائیں اس کی بہترین مثال ایپل کمپنی کی مارکٹنگ ہے ایپل کبھی بھی اپنے موبائل فونز کی بیٹری پروسیسر ریم روم یا کیمرہ کی سپیکس بتا کر مارکٹنگ نہیں کرتا بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسٹمرز کو ان کے بینیفٹس بتایا جائیں کہ کیسے آئی فون خرید کر ان کی لائف میں ایک انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ شامل ہوگا ایک پروڈکٹیوٹی کا ایلیمنٹ شامل ہوگا اور وہ کیسے اس دیوائیس سے بینیفٹس لے سکتے ہیں جیسے ہی کسٹمر اب آپ کی دیوائیس خریدنا چاہتا ہے آپ کسٹمر کی پرمیشن لے کر دیوائیس کے باکس کو اوپن کریں آپ بتائیں کہ اس دیوائیس کے ساتھ کون کون سی اسیسریز آویلیبل ہیں کسٹمر سے کہیں کہ اپنی سیم ڈالے اور ایک کال کر کے چیک کریں کسٹمر کو سرویس سینٹر کے بارے میں بتائیں جب آپ یہ ساری چیزیں کسٹمر کو بتا چکے تو آپ چونکہ کسٹمر کا آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ مکمل ہو چکا ہے اسی وجہ سے کسٹمر نے وہ دیوائیس بھی خرید لیا تو اب آپ چاہیں تو کسٹمر کو اس دیوائیس سے ریلیٹڈ اسیسریز سیل کر سکتے ہیں جس میں ہو سکتے ہیں پروٹیکٹیو گلاس ہو کور ہو کوئی وائرلس چارجر ہو کوئی اچھے بلو توس سپیکرز ہو کوئی ہیڈ سیٹ ہو آج کل کمپنیز بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹس پر ٹی وی سی پر ڈیجیٹل میڈیا پر مارکٹنگ پر ڈیلر ڈسٹریبیوٹر کی گیترنگز کے اوپر ڈیلر ٹوورز کے اوپر مگر بہت کم پیسے خرچ کیا جاتے ہیں سیلزمنٹس اور پرموٹرز کی ٹریننگز کے اوپر پرموٹرز اور سیلزمنٹس اس لیے بھی انٹرینڈ رہ جاتے ہیں کیونکہ جب بھی ایک نیا پروڈکٹ لانچ ہونا ہوتا ہے تو کسی ڈیولپ ملک کی انگلیش میں ایک سیلز پیچ ہمیں دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے لوکل کسٹومرز کے ساتھ بھی اسی انداز میں بات کیا جائے یہی وجہ ہے کہ ہم نے سمارٹ سیلزمنٹسپ پروگرام کا آغاز کیا سمارٹ سیلزمنٹسپ پروگرام کے ذریعے آپ یہ ساری سکل سیکھ سکتے ہیں پروگرام ہم نے اس لیے بھی سٹارٹ کیا ہے کیونکہ سیلزمن اور پرموٹر اصل میں کسی کمپنی کا برینڈ ایمبیسٹرز ہوتے ہیں کیونکہ جب ایک کسٹومر ٹی وی پر یا انٹرنٹ پر کسی ڈیوائز کا اشتہار دیکھتا ہے تو اس کو خریدنے کے لیے کسی دکان میں جاتا ہے کسی شوروم میں جاتا ہے اور اس دکان میں اور اس شوروم میں سب سے پہلے جس سے انٹریکشن ہوتا ہے وہ ایک پرموٹر اور سیلزمن ہوتا ہے کمپنیز کو اپنے پرموٹرز اور سیلزمن کی ٹریننگ اور گرومنگ کے اوپر خاص سوجہ دینا چاہیے کیونکہ اصل میں یہی کمپنی کے برینڈ ایمبیسٹرز ہوتے ہیں اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ ہمارے سوسائٹی میں ہمارے پروفیشنل دنیا میں یہ ایک پرابلم ہے جس کو سالف ہونا چاہیے اسی لیے میں نے سمارٹ سیلزمنشپ پروگرام کا آغاز کیا سمارٹ سیلزمنشپ پروگرام ایک پرابلم سالونگ پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ کو یوز کر کے آپ سیلزمن کی تمام سکیلز اور ٹیکنیک کو سیکھ سکتے ہیں اور ایک جوب حاصل کر سکتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس سیریز کو مکمل دیکھیں ہیلپ کرے گا کہ آپ جوب حاصل کر سکیں اور یہ سرٹیفیکٹ ویریفائی بل بھی ہے اس سرٹیفیکٹ کی کوئی فیس نہیں ہے یہ فری آف کاؤسٹ ہے مگر سیلز اور مارکٹنگ کی سکلز سیکھنے کے لیے آپ کو اپنا ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا سمارٹ سیلمنشپ پروگرام میں جو ٹیکنیک اور جو میتھرز بتایا گئے ہیں ان کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت واسٹ ٹوپک ہے مگر ان ویڈیوز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹو دہ پوائنٹ آپ سے بات کروں اور آپ کو میکسیمم انفرومیشن فراہم کر سکوں یہ وہ انفرومیشن ہوتی ہے جس کو آپ استعمال کر کے جوب حاصل کر سکتے ہیں اچھا سیلزمن بن سکتے ہیں کسی گاڑیوں کے شو روم میں سیلزمن بن سکتے ہیں کسی موبائل شاپ میں سیلزمن بن سکتے ہیں اور اپنی لائف میں بھی ان سکلز کو یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا تینکیو بہر مچ اللہ حافظ